بسم اللہ الرحمنہ یک نبد و یک نستائیم میرے تمام بیوز کو اسلام علیکم آپ میرے یوٹیوب ٹینل دیکھ رہے ہیں شاید ویلوگز ناظرین ویسے تو کوشش کی جاری ہے کہ عمران خان کو منظر سے غائب کر دیا جائے اور کسی بھی حوالے سے کہیں ان کا نام نہ لیا جائے اور کسی حوالے سے کہیں ان کا ذکر نہ ہو اور میڈیا پہ بھی مکمل بلیک آؤٹ ہے ان کا نام لینے پہ ان کی شکل دکھانے پہ مکمل بابندی ہے حکومت نے انتہائی کوشش کے بعد مکمل بلیک آؤٹ کرایا ہے لیکن مسئلہ ان کے لئے کبھی کبھی یہ بن جاتا ہے کہ کچھ چیزیں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتی ہیں وہ چاہتے ہیں عمران خان کا نام نہ ہو اور کسی قسم کا ان کا ذکر نہ ہو لیکن اس کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں ایسی خبر آ جاتی ہے جہاں عمران خان کا ذکر کیے بغیر نہ میڈیا چل سکتا ہے نہ باقی چیزیں ہو سکتی ہیں ابھی آئی ایم ایف کا معاہدہ ہو رہا ہے اور آئی ایم ایف نے حامی بھریے ہمیں بھیک دینے کی تو اس میں بھی انہوں نے عمران خان کی گیرنٹی مانگی ہے اور آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن عمران خان کے پاس زمان پارک آیا ہے ان سے ملاقات ہوئی ہے ان کی موشی ٹیم سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے اور اس کے بعد وہ معاملات تیہ کریں گے اور ہمیں کرز دیں گے آئی ایم ایف کو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو آپ کی یہ جو سٹینڈ بائی اگریمنٹ ہے یہ تب تک ایڈورز کرتے ہیں جب تک الیکشن ہو کے ایک نئی گورنمنٹ نہیں آتی جو نئی گورنمنٹ آئے گی ظاہر ہے وہ اپنا پھر سے سوچ اپنے پروگرام کے تحت آئی ایم ایف سے بات چید کرے گی اب آپ خود دیکھ لیں کہ اتنی جد و جہد اور اتنی کوشش کے باوجود بھی عمران خان کو مائنس نہیں کیا جا سکتا یا نہیں کیا جا پا رہا کوشش تو بہت ہے لیکن ابھی تک نہیں کیا جا سکا حکومت تو چاہتی ہے کہ کہیں نام نہ ہو کچھ نہ ہو لیکن اس کے باوجود بھی عمران خان کی گورنٹی آئی ایم ایف کے لیے بھی ضروری ہے وہ اس کی گورنٹی بھی چاہتے ہیں عمران خان کی اور وہ ڈیلیگیشن لے کے عمران خان کے پاس آئے کہ اب بلیک آؤٹ کرانے کے بعد سارا کچھ کرنے کے بعد بھی عمران خان کہیں نہ کہیں نظر آ جاتا ہے اور کہیں نہ کہیں اس کا ذکر ہو جاتا ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ اکثریت ابھی تک عمران خان کے ساتھ ہے دھونس زبردستی اور اس طریقے سے چیزیں مٹائی تو نہیں جا سکتی پھوڑی دیر کے لیے خاموش کرائی جا سکتی ہیں جیسے عوام کو اب کرایا ہے لیکن کلیکشن میں کیا ہوگا کیا صورتحال بنے گی یہ وقت بتائے گا ہماری ویسے تو عزت پوری دنیا میں اچھی خاصی ہے اب ہم اچھے خاصے جانے پہ جانے جاتے ہیں پاکستانی بھی اور پاکستان بھی جس ٹیو ہنک ہے انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے کہ خوش آمدید اس ملک میں جس کو آرمی چلا رہی ہے اب میں اس کو اچھا مانوں یا برا مانوں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میں اس کو کس انداز ملوں تنز ملوں خوشی ملوں یا کس انداز ملوں اب تو ہم یہ بھی نہیں سمجھ پا رہے کہ ہم ان چیزوں کو کس انداز ملیں خوشی ملیں تنز ملیں یا کس حوالے سے لیں اور کیا جواب دیں خوشی کا اظہار کر کے جواب دیں یا تنز پہ ان کو جواب دیں ہم تو آج تک یہ بھی نہیں سمجھ پا رہے ہمارے وزیراعظم کی طرف سے لیپ ٹاپ دیے جا رہے ہیں اچھی بات ہے خوشی کی بات ہے اور نوجوانوں کو لیپ ٹاپ دیے جا رہے ہیں کچھ تصویریں میں نے دیکھی ہیں یہ نوجوان تو نہیں ہیں یہ نوجوانوں سے کچھ اوپر ہیں خیر نوجوانوں کو بھی لیپ ٹاپ دیے جا رہے ہیں تاکہ وہ اپنی تعلیم اچھے طریقے سے حاصل کر سکیں اور ٹیکنالوجی کی طرف آ سکیں لیکن ایک جو بیسک چیز ہے وہ تقریبا پاکستانیوں کے پاس نہیں ہیں وہ ہے کھانا دو وقت کا کھانا نہیں ہے حالات یہاں تک جا پہنچے ہیں کہ دو وقت کی روٹی کمانا مشکل ہو گیا ہے تو وہ لوگ لیپ ٹاپ کا کیا کریں گے وہ اپنے بچوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے خود کھانا نہیں کھا سکتے لیپ ٹاپ دیں ضرور دیں ہم اس پہ یہ نہیں کہتے کہ آپ غلط کر رہے ہیں دیں لیکن ان کی بیسک نیٹس تو پہلے پوری کریں ان کے پاس بیسک نیٹس نہیں ہے کھانا ان کے پاس نہیں ہے پہننے کو ان کے پاس نہیں ہے پڑھانے کو ان کے پاس نہیں ہے پڑھنے کو ان کے پاس نہیں ہے تو وہ ایک لیپ ٹاپ کا کیا کر لیں گے ایک لیپ ٹاپ سے وہ کیا حاصل کر لیں گے پہلے آپ ان کو بنیادی چیزیں تو دیں جو ان کے اصل مسائل ہیں پہلے ان کو تو حل کریں ان کے پاس دو وقت کا کھانا ہو اچھی رہائش ہو اچھی تعلیم ہو اچھے جگہ پہ وہ تعلیم حاصل کر سکیں آگے بڑھ سکیں لیپ ٹاپ کا پروسس تو اس کے بعد آتا ہے جب وہ اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس وقت لیپ ٹاپ ان کے کام آتا ہے جب ان کے پاس بیسک نیڈی نہیں ہے فوڈ نہیں ہے پڑھنے کے لیے ان کے پاس کتابیں نہیں ہیں پہننے کو ان کے پاس یونی فارم نہیں ہے اور فیز بھرنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے کہ وہ سکولز کی فیز عطا کر سکیں اور آپ اٹھا کے ان کو لیپ ٹاپ دے رہے ہیں کیا حاصل ہو جائے گا اس سے آپ پہلے اس کی بیسک نیڈز ان کی سب کی بیسک نیڈز پوری کریں اس کے بعد آپ ان کو لیپ ٹاپ دیں سمجھ آتا ہے بیسک چیزیں ان کے پاس ہیں نہیں کھانے کو ان کے پاس نہیں ہے پہننے کو ان کے پاس نہیں ہے اور نوکری کوئی ان کے پاس نہیں ہے جابز ختم ہیں کسی کے پاس نہیں ہے پرائیویٹ کوئی کر سکتا ہے کوئی نہیں کر سکتا کسی کے پاس سکیل ہے کسی کے پاس نہیں ہے پہلے یہ چیزیں اگر پوری کر لی جائیں اور اس کے بعد یہ لیپ ٹاپس دیے جائیں تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہوگا اور زیادہ اچھے طریقے سے وہ اس چیز کو ایڈاپٹ کر سکیں گے اور اس چیز سے فائدہ حاصل کر سکیں گے اللہ پاک ملک پاکستان پر کرم کریں رحم فرمائے اور پاکستانیوں پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہو ابھی تک کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ